راولپنڈی میں نائب تسلدار ملک جاوید پر تشدد کے خلاف انجمن پٹواریان، گرداوران اور ریونیو کے افسران کا دوسرے روز بھی اتجاج جاری اتجاج کے ادران تمام دفاتر بند رہے پٹواریوں نے اتجاج کرتے ہوئے کہا کہ نائب تسلدار کو راولپنڈی کی کچاری میں کھل ایام تشدد کا نشانہ بنایا دو دن گزرنے کے باوجود ملزمان گرفتار نہ ہو سکے انہوں نے کہا کہ جب تک ہمیں انصاف نہیں ملتا اور تشدد کرنے والوں کو قانون کی گریفت میں نہیں لائے جاتا اتجاج جاری رہے گا انجمن پٹواریان نے کہا کہ سرکاری ملازم پر تشدد کرنا دہشتگردی کے زمرے میں آتا ہے ہم نے اپنی مدد آپ کے تعد لوگوں کی شناکت کر کے دی لیکن پھر بھی عمل درامت نہ ہو سکا پٹواریوں اور گرداوروں نے کہا کہ اس وقت تک دفاتر نہیں کھولیں گے جب تک ہمیں انصاف نہیں دیا جاتا پٹوار خانہ بند ہونے کی وجہ سے دور دراز سے آئے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہوا لوگوں کا کہنا تھا کہ پولیس اس معاملے کو دیکھے اور ان کے مسائل کو حل کرے تاکہ دفاتر کھل سکیں احتجاج میں انجمن پٹواریان تحصیل راولپنڈی کے نائب صدر چودری جمیل اختر ایڈیشنل جنرل سیکٹری چودری ترویر حسین صدر انجمن پٹواریان محمد شبیر بھٹی انجمن پٹواریان کے سرپرستے عالی خان زفر محمود چیرمین مجلسے عامہ تحصیل راولپنڈی ملک انیس حیدر جنرل سیکٹری انجمن پٹواریان ملک جاوید اکبال صدر انجمن پٹواریان بابو گزنفر اور بڑی تعداد میں تحصیل آفیس کے لوگوں نے شرکت کی سحیل ملک حق نیوز راولپنڈی موسیقی